کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ایک شخص جانبھاک لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف آگ لینے سے امارت میں دھوان بھر گیا جبکہ دھوانے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں دس سے پندرہ افراد کے اندر فسے ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی کا واقعہ سامنے آئے جس میں ایک شخص جانبھاک اور لاش کو سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوان بھر گیا جبکہ دھوانے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں دس سے پندرہ افراد کے اندر فسے ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ایک شخص جانبھاک لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں جبکہ آگ لگنے سے امارت میں دھوان بھر گیا ہے دھوانے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں دس سے پندرہ افراد کے اندر فسے ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی کا واقعہ ہے جس میں ایک شخص جانبھاک ہو گیا لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوان بھر گیا جبکہ دھوانے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں دس سے پندرہ افراد کے اندر فسے ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ایک شخص جانبھاک لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوان بھر گیا جبکہ دھوانے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں دس سے پندرہ افراد کے اندر فسے ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ہوئی ہے اور ایک شخص جانبھاک اور لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوان بھر گیا جبکہ دھوانے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں دس سے پندرہ افراد کے اندر فسے ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ہوئی ہے ایک شخص جانبھاک جبکہ لاش کو سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوان بھر گیا اور دھوانے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں امارت میں فسی نو خواتین سمی چھبیس افراد کو ریسکیو کر دیا گیا ہے ایسا حکام کی جانب سے کہنا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ایک شخص جانبھاک لاش نارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے چھے فائر ٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوہ بھر گیا جبکہ دھوہے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں امارت میں فسی نو خواتین سمی چھبیس افراد کو ریسکیو کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ہوئی ہے ایک شخص جانبھاک لاش نارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے چھے فائٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوہ بھر گیا اور دھوہے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں امارت میں فسی نو خواتین سمی چھبیس افراد کو ریسکیو کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہک جس کی لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے چھے فائٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوہ بھر گیا اور دھوہے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں امارت میں فسی نو خواتین سمیت چھبیس افراد کو ریسکیو کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے نیو چالی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے ایک شخص جانبہک لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے چھے فائٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوہ بھر گیا ہے اور دھوہے کے بادل دور دور سے دکھائی دے رہے ہیں امارت میں پھسی نو خواتین سمیت چھبیس افراد کو ریسکیو کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے نیو چالی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ہوئی ہے اور ایک شخص جانبہک لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے چھے فائٹینڈرز اور دو سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ لگنے سے امارت میں دھوہ بھر گیا جبکہ دھوہے کے بادل دور سے دکھائی دے رہے ہیں امارت میں پھسی نو خواتین سمیت چھبیس افراد کو ریسکیو کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو کراچی کے علاقے نیو چالی جنریٹر مارکیٹ کے قریب کسیر منزلہ کمرشل امارت میں آتے زدگی ایک شخص جانبہک لاش سنارکل کی مدد سے نیچے اتار کر اسپتال منتقل کر دی گئی ایسے پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ ایکسپس نیوز واسک محمد سجی واسک سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ آگ لگی کس باعث ہے دیکھیں آئی ایچ انویگرز روڈ سے متصل نیو چالی ہے وہاں پہ اے آر اسکوائر کندہ کے دسپی فلور پہ پر پر ساتھ اور آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں ایک شرح موقع پہ جہاں باگ ہوگے جبکہ فائی بیگریٹ نے نو خواتین سمیجھ چھبیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا اور اتار گیا یہاں پہ سات ایدی پہنچے تھے ان کا کہنا یہ اس واقعے کے اندر تین افراد بھی ہو جیو ہیں اور انہیں جب فائی بیگریٹ پہ ریسکیو کر کے اسپدال منتقل کر گئے گئے اس واقعی بھی تو ہے فائی بیگریٹ کی تقریباً چھے فائی ٹینڈر دو اتنا کا موقع موقع موجود ہوئے ہیں اور وہ آر گزائے مجھوک ہیں فائی بیگریٹ ہکام میں کہنا یہ ہے تقریباً ہم نے جو ہے پچاس پس آگ پہ کابک پا لیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ چوتے فلو کے ڈک کے اندر ایک وارڈ جا رہا تھا اس کے اندر یہ آگ لگی تھی اور آگ جو ہے ڈک کے ذریعے جو ہے دستہ میں مل دیتا پہنچی اور وہاں پہ جو ہے یہ آگ نے جو ہے پورے دستہ فلو کے لپیٹ میں لے لیا گیا اور اس کی ویسے یہ آپ پوری بیلڈن میں دھوائے دھوائے پھیل گیا گیا اور یہ جو بیلڈن میں بتا رہا ہوں آپ کو دستہ میں بیلڈن میں کمرشیل بیلڈنگ ہے یہاں پہ زیادہ جنرلیٹرہ کام ہوتا ہے کاروبار جو ہوتا ہے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کام یہاں پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ تقریباً دیگر بھی دفعاتی رہے اور جو آگ لگتے ہیں جو آگ لگی آگ لگتے کی ساتھی چند قدم آپ کلتا تھے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے ہاں فائی بیلڈن دفتا ہوتا ہے وہاں پہ جہتی بتا رہ گیا ہے ہاں کہ یہاں پہ آگ لگئے تو فائی بیلڈنگ گھنے ہیں پہنچ چکے ہیں یہ ضرور ہے ہاں ٹریفک پولس نے یہ شہرہ جو ہے ٹاور سے فریس کو جانے لیے شہرہ آرام باگ والی ہاں اس کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ رینجت اور پولس بھی موجود ہے اور اپنا فائی بیلڈنگ کہنا یہ ہے جو بندہ جانباہ کو ہے اس کی شہرہ محمد علی کے نام تو یہ اور افتدائی طور پر یہ لیاری کا رہشی ہے اور یہ یہاں پہ یہ ملدوری کرنے آتا تھا اور ہم خواتین کے بات کریں خواتین کی لیاری کی رہنے والی ہیں اور وہ بھی یہاں پہ تقریبا صبح نو بجے جو ہے اپنی ملدوری کے لیائیں تھی بہت شکریہ واسک محمد آپ نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹریس اینڈ پروسیٹر بل نصر ثانی کے لیے واپس پھیچوا دیا صدر مملکت آر فلوی نے کہا بادی النصر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے بل قانونی طور پر مسنوئی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے آئین سپریم کورٹ کو ایڈوائسری ریویو اور ابتدائی اختیار سماسن نوازتا ہے جانت شدہ قوائد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کاروائی خودمختاری میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے مجاوزہ بل آرٹیکل ایک سو چوراسی تین عدالت کی ابتدائی اختیار سماس سے متعلق ہے جس کا مقصد ابتدائی اختیار سماس استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرنا ہے صدر نے سوال اٹھایا یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے مگر کیا؟ اس مقصد کو آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے تسلیم شدہ قانون ہے کہ آئینی دفعات میں عام قانون سازے کی ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نظر سانی کے لیے واپس پھچوا دیا صدر آر ایف علوی نے کہا بادیو لزر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادیوں کا چیف جسس سمرتہ بندیال سے مصطفی ہونے کا مطالبہ مولانا پسیل احمد شاہد چیف جسس بغیر کسی تاخیر کے بغیر مصطفی ہو جائیں چیف جسس نے متنازہ فیصلوں سے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا نواز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی ایجنڈے کو بڑھانے والے چیف جسس مزید تباہی کی بجائے فوری مصطفی ہو جائیں بلاور بلٹو زرداری کہتے ہیں کہ جسس اتر میندولا کے نوٹ کے ساتھ اب چار جج ریکارڈ پر آ چکے یہ واضح ہو چکا کہ انتخابات کے حوالے سے چیف جسس کف اقلیتی فیصلہ تھا پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادیوں کا چیف جسس عمرتہ بندیال سے مصطفی ہونے کا مطالبہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بارو بارہ اپریل کو درخواست پر سمات کریں گے عدالت وزارت داخلہ ایچی اور دیگر سے جواب طلب کر رکھا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے کاؤس لسٹ جاری کر دی دوسری جانی توشہ خانہ فوشتاری کاروائی کیس میں اسلامباد کی سیشن عدالت نے عمران خان کو گیارہ اپریل کے لیے دوبارہ طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا ایڈیشنل انڈ سیشن جج زفر اقبال نے احکامات جاری کیے توشہ خانہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے ویڈیو لنک کے سریعے پیش ہونے کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر لی گئی چیف جسٹس آمیر فاروق بارہ اپریل کو درخواست پر سمات کریں گے عدالت نے وزارت داخلہ آئی جی اور دیگر سے جواب طلب کر رکھا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے کاؤس لسٹ جاری کر دی ہے اور عدد کے دوران نکاح کا الزام اسلامباد کی سیشن عدالت میں عمران خان اور بشرا بشرا بی بی کے خلاف دائر درخواست سمات گواب مفتی سعید کے عمرہ پر ہونے کی وجہ سے بیان ریکارڈ نہ ہو سکا گواب مفتی سعید عمرہ پر گائے عدالت آئندہ کی تاریخ دے درخواست گزار کی جانب سے ایسا کہا گیا اور یہ سمات 28 اپریل تک ملتوی کر دی گئی عدد کے دوران نکاح کا الزام اسلامباد کی سیشن عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے رحیم یار خان پولیس کو بڑی کامیابی گزشتہ روز اغواہ ہونے والے دو بچے بہاول پر سے بازیاب کروالیے گئے والد ڈاکٹر حسن محمود کہتے ہیں پولیس ٹیم نے میری فیملی کے ساتھ بچوں کی ویڈیو کال پر بات کرائی اللہ کا بڑا شکر ہے بچوں کی بازیابی کی خبر سن کر شہری مبارک دینے پہنچ گئے رحیم یار خان پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی گزشتہ روز اغواہ ہونے والے دو بچے بہاول پر سے بازیاب کروالیے گئے والد ڈاکٹر حسن محمود کہتے ہیں پولیس ٹیم نے میری فیملی کے ساتھ بچوں کی ویڈیو کال پر بات کرائی ہے اللہ کا بہت شکر ہے بچوں کی بازیابی کی خبر سن کر شہری مبارک دینے پہنچ گئے رحیم یار خان پولیس کی بڑی کامیابی گزشتہ روز اغواہ ہونے والے دو بچے بہاول پر سے بازیاب کروالیے گئے والد ڈاکٹر حسن محمود کہتے ہیں کہ پولیس ٹیم نے میری فیملی کے ساتھ بچوں کی ویڈیو کال کروائی اس پر بات کروائی اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کی بازیابی کی خبر سن کر شہری مبارک دینے پہنچ چکے کل آپ کو بتائیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا دو بچوں کو اغواہ کاروں نے اغواہ کر لیا تھا لیکن رحیم یار خان پولیس نے آج بڑی کامیابی حاصل کی گزشتہ روز اغواہ ہونے والے دو بچوں کو بہاول پر سے بازیاب کروالیا گیا والد ڈاکٹر حسن محمود کہتے ہیں کہ میری پولیس ٹیم نے میری فیملی کے ساتھ بچوں کی بات کروائی ہے دنیا کی سب سے بڑی آئیو ویدک ویلنس برینڈ اسپیسلیوں نے کے ڈی اے ٹیپو سلطان روڈ پر اپنے برینڈ سٹور کا افتدا کر دیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے کاشیف حسین دنیا کی سب سے بڑی آریو ویدک ویلنس برینڈ اسپیسلیوں نے کراچی میں ٹیپو سلطان روڈ پر اپنے برینڈ سٹور کا افتدا کر دیا تقریب میں سری لنکا کے کونسٹ جنرل جگت ابی ورنہ کے ساتھ کنٹری ہیڈ سری لنکن ائرلائنز اور سری لنکا کے اعزازی کونسٹ جنرل محمود مانڈوی والا نے بھی شرکت کی سری لنکا کے کونسٹ جنرل نے برینڈ آؤٹلیٹ کا افتدا کیا اور صحتمند طرز زندگی کے لیے خالص خودتی اعزازہ پر مشتمل سری لنکن مصنوعات کی پاکستان میں دستیابی کو خوش آئین قرار دیا اسپا سیلون کی سیئی او سعیدہ مانڈوی والا نے کہا جڑی بوٹیوں اور خودتی اعزاز سے تیار کردہ سری لنکن برینڈ کی ماحول دوست مصنوعات مرد و خواتین کے ساتھ ہی بچوں کے لیے بھی مفید ہیں اسپا سیلون کی برینڈ فلسفی یہ ہے کہ جو بھی ہم آپ کو دے رہے وہ ہم دنیا کو بھی صحیح چیزیں دے رہے اور کوئی بھی پلوشن اور کوئی بھی انوائرمنٹل ڈیمیج وہ نہیں یہ پرادک کرتا ہے اسپا سیلون کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر نور مانڈوی والا نے بتایا ہمارا مقصد اپنی خودتی مصنوعات کے ذریعے ذاتی نگداشت کو بہتر بنانا ہے اسپا سیلون کے برینڈ سٹور ڈالمن مال کراچی اور لاہور کے پیکجز مال میں بھی قائم ہے تہم مصنوعات آن لائن بھی خریدی جا سکتی ہے کاشف حسین ایکسپریس نیوز کراچی بولٹن میں یہاں وقت ہوا بریک کا اور بریک سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس انران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر عدالت نے علی امین گنڈاپور کو بھکر پولیس کے حوالے کرنے کی درخواست مسترد کر دی اور رحیم یار خان میں گدشتہ روز اگواہ ہونے والے دو بچے بھاولپور سے بازیاب کروا لیے گئے رحیم یار خان میں سادق آباد پولیس کی کچھا رجھان میں کاروائی فائرنگ کے تباتلے کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کی بی این اے کے بانی کی گرفتاری کے لیے شاندار اپریشن کرنے پر آئی ایس آئی کو دلی مبارک بات اپنے ٹوئیٹ میں کہا اس گرفتاری سے بلوچستان میں اسکریت پسندی کو کچھلنے اور امن کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کرنے میں مدد ملے کی وزیراعظم شہباز شریف کی بی این اے کے بانی کی گرفتاری کے لیے شاندار اپریشن کرنے پر آئی ایس آئی کو دلی مبارک بات اپنے ٹویٹ میں کہا اس گرفتاری سے بلوچستان میں اسکریت پسندی کو کچل لیں اور امن کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کرنے میں مدد ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کی بین اے کے بانی کی گرفتاری کے لیے شاندار اپریشن کرنے پر آئی ایس آئی کو دلی مبارک بات اپنے ٹویٹ میں کہا اس گرفتاری سے بلوچستان میں اسکریت پسندی کو کچل لیں اور امن کے لیے ایک نئے دور کے آغاز میں مدد ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کی بین اے کے بانی کی گرفتاری کے لیے شاندار اپریشن کرنے پر آئی ایس آئی کو دلی مبارک بات اپنے ٹویٹ میں کہا اس گرفتاری سے بلوچستان میں اسکریت پسندی کو کچل لیں اور امن کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کرنے میں مدد ملے گی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے رحمی یار خان میں صادق آباد پولیس کی کچھا رجحان میں کاربائی فائرنگ کے تبادے کے بعد مغوی لڑکا بازیاب کروا لیا گیا ڈاکوں کی کمین گاہوں کو تباہ کروا لیا گیا جبکہ سولہ سالہ ناصر کو چار روز پہلے ڈاکوں نے اغوا کیا تھا ڈاکوں نے ناصر کے بردے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا رحمی یار خان میں صادق آباد پولیس کی کچھا رجحان میں کاربائی فائرنگ کے تبادے کے بعد مغوی لڑکا بازیاب کروا لیا گیا جبکہ ڈاکوں کی کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا سولہ سالہ ناصر کو چار روز پہلے ڈاکوں نے اغوا کیا تھا جبکہ ڈاکوں نے ناصر کے بردے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا رحمی یار خان میں صادق آباد پولیس کی کچھا رجحان میں کاربائی سامنے آئی ہے ہیدر آباد میں خواتین کو مرسائکل چلانے کا ہنر سکھانے کا آغاز کر دیا گیا ڈرائیونگ سکھانے کے لیے پرنس ٹاؤن قاسم آباد کیلئے گراؤنڈ کے انتخاب کیا گیا مرسائکل چلانے کا شاک رکھنے والے خواتین اور لڑکیاں جو شو جسپے کے ساتھ مرسائکل چلانا سیکھ رہی ہیں خواتین کی حسطہ افضائی کے لیے ان کے والدین بھی موقع پر ان کی مدد کر رہے ہیں تربیت کے شروع میں لڑکیوں کو مرسائکل سٹارٹ کرنے سے لے کر گیر لگا کر چلانے تک کا طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے پھر انہیں مرسائکل پر بیٹھنے، اپنا توازن برقرار رکھنے اور مرسائکل چلانے سے متعلق بھی بتایا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈاٹ بی کے آپ ہمیں فیس بک اور پوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر